ہلو فرنڈز ویلکم ٹو کرافٹ انڈ کچن ویدشمتہ آگئی ہوں میں آج آپ کے ساتھ لے کے ایک بہت اچھی سپائیسی چٹ پٹی سی یہ چلی پوٹیٹو کی ریسپی جو بلکل دیسی سٹائل میں بنی ہے سب سے پہلے ہم آلووں کو دھو کے اور ساف کر کے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس میں دو تین سیٹی دینے کے بعد ہمارے آلو سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ان کا چھلکا ہوتاریں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد گرم گرم آلو میں چھلیے گا ٹھنڈے ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم ان کو چھلیں گے اس کے بعد ہم ایک چوپر میں لسن کی گری اور پیاج چوپ کریں گے آپ چاہیں تو انہیں پیس بھی سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا کرنچ چیئے تھا اس لئے میں نے چوپ کیا اس میں ڈالیں گے دین چار تیکھی والی ہری میرچ آپ کو جتنا سپائیسی چاہیے ہو آپ اس حساب سے کر سکتے ہیں اور اپنے پیاج کو اور لسن کو اور ہری میرچ کو اچھا چوپ کریں گے فائن چوپ کریں گے اس طائب سے آپ پیس لیں تو آپ کی مرضی ہے اور ای بی سی چوپر میں ہم تمہارٹر بھی چوپ کریں گے میں نے دو بڑے تمہارٹر لیا تھے اور ان کو چوپ کر لیا تھا اس کو بھی تھوڑا سا فائن چوپ کریں گے اب ہم بنائیں گے آلو اب ہم آلو کو چوپ کر لیں گے آپ فوڑنا چاہیں تو فوڑ لیں لیکن چاپ کر کے زیادہ اچھے رکھتے ہیں تو میں نے آلووں کو اس طرح سے چاکو کی حلپ سے کٹ لیا تھا اس سائز کا آپ لمبے چاہیں فرائز کے شیپ میں کٹنا چاہیں تو ویسے بھی کٹ کر سکتے ہیں اب اس کڑھائی میں ہم آئل تھوڑا سا ہیٹ کریں گے اور اس آئل میں ہم ڈالیں گے جیرہ ہینگ اور رائی جب یہ اچھے سے اسپلٹ ہونے لگے چھٹکنے لگے تب ہم اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے تو اب ہم پہلے جیرے اور اس میں ہم ڈالیں گے کشمیری مرچ اس کو اسی سٹیج پہ کشمیری مرچ اس لئے ڈالیں گے تاکہ تیل میں اس کا کلر اچھے سے نکل کے آ جائے اور اس کے بعد ہم اس پیاج کو ڈال کے اسے بھی ہم اچھے سے بھونیں گے دھیان رکھئے گا تھوڑا اچھا سا بھونا ہوا پیاج ہو جائے اور اس میں ہلکا سا نمک آپ اس سٹیج پہ ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ اور جلدی کوک ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو پھر چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ اب اس میں ڈالیں گے ہلدی لال مرچ اور پسا ہوا دھنیا اور اسے بھی ہم اسے مکس کر دیں گے اور تھوڑا سا بہت تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے ہم سوفٹ ہونے کے لئے پکائیں گے اور یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے کالس ٹائم میں تو ہم لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ کھایا ہے بھر بھر کے لئے جاتے تھے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ٹماتر اس کو بھی پکائیں گے میں نے اس شروع میں تھوڑا سا نمک ڈالا تھا تو اب باقی نمک ہم بعد میں ڈالیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے ابلے ہوئے اپنے آلو ان کو مکس کریں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم اپنا گھر والا سرکہ اگر سرکہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس میں نیبو کا رسٹ ڈال سکتے ہیں کسوری میتھی یا ہرا دھنیا جو چیز کی بھی اپلیبیلٹی ہو وہ آپ اپنے حساب سے ایڈجس کر سکتے ہیں اور اس کو مکس کر دیں گے ہلکا سا پکنے کے بعد یہ ہمارے سمپل سے چیلی آلو بن کے ریڈی ہیں اتنی اچھی لگتی ہے نا ریسپی ہے ضرور بنائیے گا پیاس سے گارنش کریے اور اس کو انجوائے کریے بہت چٹ پٹی بہت ٹیسٹی کولڈرنگ کے ساتھ چاہے چائے کے ساتھ لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا کمنٹ باکس میں بتائیے گا اگلی ریسپی میں کیا بنا ہوں تھنکس فور ووچنگ بائی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں